بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موبائل کے حوالے سے پہلے میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تھوڑا جو ہے وہ اس کی تعریف کر دوں کچھ آئیڈیا ہو جائے گا تربیت اصل میں ایک عمل ہے ایک جدوجہد ہے ایک کوشش ہے جو مسلسل کرنی بڑھتی ہے یہ آپ پولیس کو دیکھ سکتے ہیں آرمی کو دیکھ سکتے ہیں گورنمر ٹیچرز دیکھ سکتے ہیں سب کو جب وہ اپنے آدارے میں انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے ایک ڈیویلمنٹس کا جو ہے یا ایک ڈیویلمنٹس جو ہے ان کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ اپنے آدارے کے اصول و زوابت ان کے اندر جو ہے ان کو سکھاتے ہیں ان کو دیکھاتے ہیں اصل میں وہ ان کی تربیت ہوتی ایجوکیشن تو ہم سکول سے کالجز سے یونیورسٹی سے حاصل کر چکے ہیں اور وہ ابھی بھی ہمارے آدارے جو ہیں وہ اس کام پہ یا اس مشن کے اوپر لگے ہوئے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے موبائل فون جو ہمارے ایک ٹاپک ہے وہ ہے موبائل فون بچوں کا موبائل فون کا زیادہ استعمال گھروں میں بہت زیادہ ہو گیا پہلے ہم نے اس کو ایک فسائلٹی کے طور پر لیا بچوں کو موبائل دے دیتے تھے گیمز دیکھ لیں یا کارٹونز یا ادھر ادھر کی چیزیں بچوں کو موبائل پر ہم جا ہے وہ ان کا ٹائم ان کو جا ہے وہ بیزی کر دیتے تھے موبائل دے کر اب یہ ایک بن گیا ہے وہ بالے جان اب والدین اس کے لیے پریشان ہونا شروع ہو گئے اب ہر والدین جا ہے وہ موبائل سے جا ہے وہ بچے کے استعمال کے وجہ سے بڑا پریشان ہے نائیتھ ٹینتھ کے کلاس کے بچے اس سے چھو اب میں کلاسز تو نہیں ڈیفائن کرتا لیکن اوورال سارے بچے اب موبائل استعمال کے چکر میں پڑ گئے اب اس کے لیے والدین بڑے پریشان ہو گئے تو اس کے لیے میرے پاس جو میری ایک ذاتی جو رائے ہے جو میں نے ایک کہہ لیں کہ ایک سجیسن اکٹھی کی ہے یا جو مجھے محسوس ہوا ہے جن پر میں نے ایک دو تجربے کی ہیں وہ مجھے بڑا اس کا کارامت لگا ان کے فائدے بھی نظر آئے تو وہ میں چارہ تھا آپ سے شیئر کر دوں اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک ڈسیپلن بنا لیں آپ اپنے گھر کا ایک جو ہے وہ اصول بنائیں کہ جب بھی کوئی بھی یعنی بڑی چاچو ہے مامو ہے والی صاحب ہیں والدہ ہیں جو بھی گھر میں انٹر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ موبائل کا استعمال گھر میں جیسے ہی انٹر ہوں گے نہیں کریں گے مین آپ یہ ایک ٹائم بنا لیں کہ آپ نے رات کو چھ بجے کے بعد جو ہے وہ گھر میں کوئی بندہ موبائل استعمال نہیں کرے گا یعنی کہ یہ ایک ڈسیپلن ڈفائن کر دیں گھر میں کہ رات چھ بجے کے بعد گھر میں کوئی بندہ موبائل ایز یوز نہیں کرے گا اس کا ایک ایڈوانٹیجی ہوگا کہ بچوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں موبائل فون استعمال کرنے ٹی پرمیشن نہیں سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ نے جیسے چھ بجے والا ٹائم ٹیبل ہے اسی طرح ایک آپ ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ کر لیں کہ سارے جتنے بھی ہیں گھر کے افراد وہ سارے کے سارے چھ بجے کے بعد جب وہ موبائل استعمال نہیں کریں گے ہاں اگر کسی کو رابطہ کرنا ہے اگر کسی نے کوئی رابطہ کرنا کسی دوست نے آپ سے کال پر رابطہ کر رہا ہے انہوں نے آپ بتا دیں کہ چھ بجے کے بعد آپ گھر کے لینڈ لائن نمبر ہے کہہ لیں کہ جو آپ کا پیٹسیل نمبر ہے لینڈ لائن نمبر جو ہے اس کے اوپر وہ رابطہ کر سکتا ہے موبائل پہ نہیں رابطہ ہو سکتا موبائل پہ ان کے ساتھ جب وہ بات نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ کر لیں تو اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے ایک گھنٹہ دینا ہے انہیں کہتے ہیں کہ بٹا آپ نے سکول سے فارق ہو کے تقریباً ایک بجے کے بعد بچے سکول سے آ جاتے ہیں یا دو بجے آ جاتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھ لینا ہے کہ بٹا آپ کو پانچ بجے کا چھ بجے کا سات بجے کا کون سا ٹائم ٹیبل آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے ایک گھنٹہ ان کو وہ آن لائن کلاسز کے لیے یا نیٹ یوز کرنے کے لیے یا دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نیٹ سے بچوں نے لینی ہوتی ہیں وہ لینے کے لیے آپ ان کو ایک ٹائم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک ٹائم ٹیبل دے سکتے ہیں سیکھل یہ ہے کہ آپ بچوں کو موبائل سے دور نہیں رکھ سکتے مطلب کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ پورا پورا ہی موبائل چھوڑ دیں اب یہ ٹو ڈیفیکلڈ مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی آپ جب ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر دیں گے ایک ٹائم آپ بنا دیں گے ایک گھنٹے کا اس کے اندر بچہ اپنی جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گھر والوں نے اپنا چھے بجے کا ٹائم رکھا ہوا تو وہ بھی اس ٹائم کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ بچے کو ماچز دیں گے تو وہ ماچز سے کچھ نہ کچھ تو آگ جلانے کی کوشش کرے گا اب آپ بچے کو چھوڑی دے دیں تو وہ چھوڑی سے نقصان تو وہ اپنا کرے گا یا کسی اور کا کرے گا اسی طرح بچے کی پاکٹ میں اگر آپ سگرٹ ڈال دیں تو سگرٹ ضروری تو نہیں اب آپ بچے اکثر کرو میں ہوتا ہے کہ بچوں کو سگرٹ لینے کے لیے بیج دیں جب آپ سگرٹ لینے کے لیے بیجیں گے تو بھائی آپ اس کو اس سے محفوظ نہیں کر سکتے جب آپ ایک آگ جلتی ہوئی آگ میں اپنے بچے کو خود دھگیل رہے ہیں تو پھر اس سے محفوظ ہونے کا آپ سوچیں تو یہ ناممکنسی بات ہے سیکنڈلی یہ کہ ایج جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ بچوں کی ایج کتنی ہے کس ایج کا مسئلہ ہے کس ایج میں بچہ آپ اس موبائل فون کے چکر میں پڑ گیا وہ بھی آپ کو بڑا احتیاط سے جو ہے وہ مدنظر رکھنا ہوگا اس کے بھی الگ الگ جو ہے وہ ایک سچویشن ہے اس کا سولوشن الگ الگ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان میری چند ایک باتوں سے جو ہے وہ مطمئن ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ مزید ویڈیو بھی اس طرح کی دیکھیں گے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں